13 اگس 1876 کو سلطنت عثمانیہ کے 34 خلیفہ سلطان عبدالحمیر ثانی کی بیعت کی گئی اس وقت وزراء ایان اور سلطنت کے بڑے سیول اور سوجی افسر سرائے طبیقوں میں موجود تھے مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے انہیں خلافت کی مبارک بات دی سلطنت کے طول و غرض میں گولے داگے گئے اور جشن کا اتمام کیا گیا تین دن تک استبول میں کوپ چیل پھیل رہی صدر آزم نے اطلاع کے لئے دنیا کے مختلف ملکوں کو ٹیلی گرام بیجے سلطان عبدالحمیر ثانی نے مدت پاشا کو صدر آزم مقرر کیا پھر 23 دسمبر 1876 کو اس دستور کا اعلان کر دیا جس میں شہری آزادیوں کی زمانت دی گئی اور پالیمانی حکومت کی طرز پر دستور پیش کیا گیا